اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ تو ویسی بھی سب کی فیورٹ ہے تو آج ہم جو بنا رہے ہیں وہ بہت ہلوی بھی ہونے والی ہے یعنی کہ عمومن بچے جو ہوتے ہیں وہ خجور کو سکپ کر دیتے ہیں تو آج ہم خجور کی مدد سے کیک بنائیں گے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا مویز سوفٹ اور فلفی کیک بنے گا جو کہ بچے آپ کے بہت شوک سے کھائیں گے اور اگر آپ ایک دفعہ یہ بنا لیں گے تو بچے آپ سے اسی کی ضد کریں گے بار پر کہ آپ میں ڈیٹ کیک چاہیے تو جو کہ بنانا بھی بہت آسان ہے اور ایزی میتھر سے انشاءال آپ کو میں بتاؤں گی کہ کیسے یہ آپ کا سوفٹ مویسٹ اور فلفی کیک بنے گا اور جالے دار بنے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ سارا ٹپس فالو کر سکیں اور آپ کا بھی کیک اسی طریقے سے شاندار بنے تو وقت کو ضائع کے بغیر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک خجور لی ہے ون کپ تقریباً پندرہ سے سولہ خجوریں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کی گھٹلیاں میں نے نکال لی ہے اور اس طریقے سے ایک باؤل میں شفٹ کر دیا اور دودھ میں نے نیم کرم لیا ہے آپ چاہئے تو مایکروویب بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اب تقریباً اس کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ چاہئے تو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں ڈھام کے اب ٹائم ہو چکا ہے اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تاکہ اچھے سے یہ گرائنڈ ہو جائیں اور دوسر طرف میں نے جس سانچے میں کیک بنانا ہے اس کو آئل سے گریز کر لیا ہے اور آپ چاہئے تو اس پر میدے کی جسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اب رکھتے ہیں اس کو سائٹ پہ یہاں پہ میں نے تقریباً ون کپ لیا ہے میدہ آپ چاہئے تو آٹا بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون بیکنگ پاودر ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا اور چٹکی نمک اس میں اٹ کی ہے یہاں پہ میرے پاس ڈرائی فروڈ سے ڈرائی نارس ان کو میں نے سری باری کٹ لیا ہے وہ اس کو ڈال دوں گی اور مکس کر لوں گی پہر آپ نے ان کو چھانا نہ ضرور ہے میں نے ایک قدد انڈا لے لیا ہے جس کو بیٹ کروں گی اور ساتھی ہمارے پاس یہاں پہ ہاف کپ دیسی گھی ہے مکھان ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ڈال دیا ہے میں نے ہاف کپ اس میں اس کو اچھے سے ملا لیں گے اور ساتھی میرے پاس یہاں پہ جو خجور اور دودھ کا جو مکسر تھا اس کو میں نے اچھے سے بلنڈ کر لی ہے وہ اس شکل میں آ گیا ہے اب اس میں ون ٹیبل سپون میں ونیلہ اسن سیٹ کروں گی آپ چاہئے تو سبزل آئی جیم بھی اس میں ایک پیس کے ڈال سکتے ہیں اب یہ سارا بیٹر جو خجور کا دودھ کا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو ہم بیٹ کر لیں گے تاکہ سارا مکسر جو ہے وہ اچھے سے ایک دوسرے میں شامل ہو جائے تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کو بیٹ کرتی رہوں گی تب ہی آپ کا کیک بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بنے گا اور سافٹ بنے گا اب اتتے ہیں اس کو سائٹ پہ اور جو ہم نے ڈرائی انگریڈینٹ سے کٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس میں تھوڑ تھوڑے کر کے شامل کریں گے انگریڈینٹ فور ڈال دیئے تھے اس کو مکس کروں گی اس طریقے سے اپنے روخ ایک ہی طرف رکھنا ہے اس کو مکس کرتے وقت اب جو باقی کور مواد تھا وہ بھی میں اس کے اندر شامل کروں گی آپ چاہیں تو اس طریقے سے بھی اس کو مکس کرتے ہیں اگر آپ کو مشکل لگے کہ گھٹلیاں بن رہی ہیں لمز بن رہی ہیں آپ پھر دوبارہ پیٹر کی مطل سے اس کو بھیٹ کر سکتے ہیں تاکہ اچھے سے ڈرائی انگریڈینٹ اس میں شامل ہو جائے اور کسی قسم کے لمز بھی نہ بنیں اب جو باقی کا تھا ڈرائی انگریڈینٹس کا وہ اس کے اندر مکسر ڈال دوں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں اس کو سلو بھیٹ کر لوں گی تاکہ ہمارا یہ اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں مجھے پیٹ کرتے ہوئے پیٹر کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اگر لگے آپ کو کہ آپ کا بیٹر بہت گاڑا ہے تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ہاف کپ دودھ لیں گے آپ لوگ ٹھیک ہے کوانٹیٹی کے حساب سے ہم لوگ اس میں دودھ ایٹ کریں گے ہاف کپ میں نے دودھ لیا ہے اس میں ون ٹیبل سون میں سرکہ ایٹ کروں گی ٹھیک ہے سرکہ ایٹ کرنے سے آپ کا بٹر ملک یہ بن جائے گا اچھے سے آپ نے بٹر ملک بنانے کے لیے پانچ پنٹ اس کو ڈریس ضرور دینا ہے میں نے اس کو پانچ پنٹ ڈریس دیا تھا تاکہ یہ دودھ تھوڑا پھٹ جائے اور اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے بیٹر کی مناسبت سے ہی آپ نے سارا ایک اٹ نہیں کرنا اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں تو آپ نمو کا رسپی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو بس اب میں اس کو مکس کر لوں گی ملک کو اس مکسر میں ہم مکس کر لیں اگر آپ کو مواد گاڑا لگتا ہے تو آپ اسے ونٹے بس پون دودھ اور بھی ایٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا یہ بیٹر اچھے سے تیار ہو جائے گا اور ساتھی ہم نے جو مولٹ تھا وہ بھی تیار کیا ہوا ہے اس کے اوپر گریس کر دیا تھا آئل اس کے بعد ڈسٹنگ بھی کر دی تھی میدے سے اس کے پر سارا یہ فل کر دیں گے اور دو سے تین تفہہ اس کو ٹیپ کریں گے اور اومن کو پری ہیٹ ہم نے کرنا ہے اور ون ایٹی پہ فورٹی سے فورٹی فائٹ منٹ کے لیے ہم اس کے کو بیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ فورٹی فائٹ منٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ کسی بھی ٹتے کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں کہ کےک اندر سے کوک ہے کہ نہیں کوک ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ ڈرائی ہے تو اٹس مین کے کےک ہمارا بیک ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تھوڑ دیر کے لیے تو ماشاءاللہ اٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو ہم نکالتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے تکے سے ہمارا ڈیٹ کیک تیار ہو چکا ہے بہت ہی یہ فلفی مویسٹ اور بہت اچھے سے یہ پھول چکا ہے اور ہم نے صرف ایک انڈے کی مدد سے یہ اتنا زبردست قسم کا کیک تیار کر لیا ہے آپ کوئی بھی جیم دیکھ سکتے ہیں اور جیم کو میں نے تھوڑے سے پانی مکس کر لیا ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ کیک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت چی طریقے سے ہمارا رائس ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو سیرب ہم نے تیار کیا تھا وہ سیرب میں اس کی اوپر لگا دوں گی اس طریقے سے اور آپ کے پاس جو بھی ڈرائی نٹس ہیں یعنی کہ اکھروڑ بادام پستہ جو بھی ہے آپ اس کی اوپر اس طریقے سے بارش کر سکتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ پستے کو اس طریقے سے بارک فارم میں کٹ کے اس کی اوپر اس طریقے سے ڈال دی ہیں سارے ٹھیک ہیں اور اب ہم کیا کریں گے کہ کوئی بھی آپ برش کی مدد سے جو ہمارے پاس سیرب تھا وہ اس کی اوپر کوٹ کر دیں گے ایک کسی اچھی سی شائننگ بھی آئے گی اور بہت ہی زبردست قسم کا آپ کا فلیور آئے گا اس میں تو ماشاءاللہ ہمارا ڈیٹ کیک تیار ہے اب لاسٹ میں ہم نے کیا کریں گے کہ ہم چیری ہے وہ اس کی اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے تو اس سے ہمارا جو خجور کا کیک ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی پسند آئے تو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے کومنٹس کر کے لازمی بتائے گا کہ آپ نے یہ کیک بنایا تو آپ کے گھر والوں نے کیسے آپ کی تعریف کی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ بیگ ہو چکا ہے اگر آپ اس کو اومن بیگ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اومن نہیں ہے تو آپ اس کو پتیلے میں بیگ کر سکتے ہیں میں نے وہ میتھرڈ بھی بتایا ہوا ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے میری ویڈیو کو سرچ کر سکتے ہیں اور اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیک ہم اس کو پتیلے میں کیسے بیگ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس پہ بھی اسی طرح اچھا ہی کلر آتا ہے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی تو ماشاءاللہ اس کو ہم کٹ کر کے دیکھتے ہیں تو بہت ہی یہ سوفٹ بنا ہے مویسٹ بنا ہے اور یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا یہ بجٹ فرینڈلی کیک ہوگا کیونکہ ہم نے اس میں صرف ایک انڈا شامل کیا ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی آپ کا یہ کیک بہت ہی فلوفی اور مویسٹ بنے گا تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی یہ جالیدار کیک ہے ہمارا جیسے کہ بیکٹی سٹائل میں آپ لوگ کھاتے ہیں اور اس سے ہمیں پکا شور ہوتا ہے کہ ہم جو چیز بنا رہے ہیں وہ بہت ہی ہلدی ہے اور بچے اس کو بہت ہی پسند کریں گے اللہ حافظ سٹائے ہیں موسیقی